آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار لاہور کے مشہور لڈو پیٹھی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی مزے دار یہ بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی ازی طریقے سے میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گی ویدھ خربانی کی چٹنی کے ساتھ اور گرین چٹنی ہم اس کے ساتھ بنائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیں دیکھ لیتے ہیں یہ مزے دار لڈو پیٹھی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور ہم اسے کیسے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاک گوفشل ویلوگز میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں بہت بہت زیادہ برکت عطا فرمائے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک باؤل اس میں میں ایڈ کروں گی ون اینڈ ہاف کپ چنے کی ڈال ایک کپ میں نے ایڈ کر لیا ہے اب ہاف کپ ایڈ کر دیتے ہیں چنے کی ڈال کو اچھے سے ساف کر لینا ہے کیونکہ اس میں کنکر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو اچھے سے سب سے پہلے ہم نے ساف کر لینا ہے چنے کی ڈال کو میں نے اچھے سے دیکھ لیا ہے تو یہ بلکل صاف ہو چکی ہے بس دو تین ہی اس میں سے کنکر نکلے ہیں وہ ہم پھینک دیتے ہیں اب چنے کی دال کو تین چار پانی اچھے سے دھو کے بھگو لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی بغیرہ لگی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے سب سے پہلے ہم نے دھو لینا ہے دال کو میں نے تین چار پانی اچھے سے دھو لیا ہے اب اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے پانی آپ نے اس میں کھلا ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ جب یہ بھیگتی ہے تو یہ پھول جاتی ہے تو اب میں اس کو پانی سے چھے گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک کٹوری لے لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی مارچ کی دال ہاف کپ اکثر لوگ اس کو اررک دال بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں آپ نے کومنٹس باکس میں ضرور بتانے ہیں اب اس کو بھی اچھے سے میں نے صاف کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے دھو لینا ہے تین چار پانی مارچ کی دال کو بھی میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اب میں نے اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اب اس کو بھی چنے کی دال کے ساتھ ہی بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے اب خربانی کی بہت ہی مزیدار چٹنی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک باول لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی خربانی میں نے یہاں پہ خربانی 100 گرام لیئی ہے اب اس کو بھی اچھے سے دھو لینا ہے تاکہ اس کے ساتھ بھی جتنی مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ ساف ہو جائے خربانی کو بھی اچھے سے میں نے دھو لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی پانی اب خربانیوں کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی مزیدار سی چٹنی بنائیں گے خربانی کو بھیگو کے رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں خربانی کی چٹنی ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک بلینڈر جگ لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی خربانی جو ہم نے بھیگو کے رکھ لی تھی اب خربانیوں کو ہم بلینڈ کریں گے تو یہاں پہ خربانی کا پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پین میں ایڈ کریں گے اب یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی خربانی کا پلپ جو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب بلینڈر جگ میں پانی ایڈ کر کے تھوڑا سا اس کو کھنگال کے ایڈ کر لینا ہے تاکہ بلینڈر جگ بھی اچھے سے ساف ہو جائے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ مزید پانی پہلے بھی ہم نے اس میں ایک ڈیڈ کپ پانی ایڈ کیا تھا اب مکس کر لینا ہے پانی آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چٹنی گاڑی پسند ہو آپ اتنی ہی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی 3 ڈیبل سپون ایملی کا پلپ اس سے فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور مکس کر لینا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سپائسیز 4 ڈی سپون لال مرچ پاوڈر 4 ڈی سپون نمک 4 ڈی سپون زیرا پاوڈر سپائسیز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب میڈیم لو فلیم پہ 5 سے 6 منٹ کے لیے کوک کونے کے لیے رکھ لینا ہے جب تک ہماری خوربانی کی چٹنی ریڈی ہو رہی ہے تب تک ہم گرین چٹنی ریڈی کرتے ہیں گرین چٹنی ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے پھر سے بلندر جگ لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی پودینے کے پتے 1 کپ ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا 1 کپ دھنیا کے پتے ان کو بھی میں نے اچھے سے دھو لیا تھا اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ہری مرچیں ان کو توڑ کے اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی 1 half teaspoon نمک ہاف کپ املی کا پل اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تیار ہے ہماری گرین چٹنی اب میں اس کو ایک باول میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گرین چٹنی ہماری بہت زبردست ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے چلتے ہیں خربانی کی چٹنی کی طرف خربانی کی چٹنی کو کوک ہوتے ہوئے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ایڈ کر سکتے ہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد مزید ہم دو سے تین منٹ اور کوک کریں گے تو یہاں پہ ہماری چٹنی کو مزید کوک ہوتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی کان فلور کان فلور میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون پانی اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی چٹنی میں تاکہ کوئی بھی لمس نہ بنے اور چٹنی کو آپ نے جتنا گھڑا رکھنا ہو تو اتنا ہی آپ اس میں کان فلور ایڈ کر سکتے ہیں اب کان فلور ایڈ کرنے کے بعد مزید دو منٹ کوک کریں گے اب کان فلور ایڈ کرنے کے بعد مزید میں نے دو منٹ اور کوک کر لیا ہے اور کان فلور بھی ہمارا اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو ٹوٹل چٹنی کو میں نے دس منٹ کوک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو چلیں اب لڈو پیٹھی کی طرف چلتے ہیں دالوں کو بھگو کے رکھے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں تو دال ہماری بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے دونوں ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں تو میں نے ان کو ایک سٹینر کے اوپر ایڈ کر لیا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو اب ہم اس کو ایڈ کریں گے چوپر میں اب یہاں پہ میں نے لیا ہے چوپر اس میں میں ایڈ کروں گی دالوں کو اب ہم دالوں کو چوپ کر لیں گے دو منٹ تقریباً میں نے دالوں کو چوپ کیا ہے اب ہم اس کی سائڈیں کلین کر لیں گے اور ہم نے بلکل اس کا پیسٹ نہیں بنا دینا ہم نے اس کو تھوڑا دانے دار رکھنا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 3 ٹیبل سپون پانی پانی اس میں زیادہ نہیں ایڈ کرنا اب میں پھر سے اس کو کور کر کے اچھے سے چوپ کروں گی دالوں کو میں نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے اب ان کو میں ایڈ کروں گی ایک باؤل میں تو یہاں پہ آپ دالوں کو دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو بالکل چوپ نہیں کیا اس میں ابھی دانہ باقی ہے کیونکہ جو لڈو پیٹھی ہوتے ہیں اس میں دانہ ہوتا ہے اور تب ہی وہ مزے کے لگتے ہیں تو اس کو زیادہ ہم نے بلینڈ نہیں کرنا تو چوپر میں میں نے اس کو اچھے سے جب چوپ کیا ہے تقریباً مجھے دس منٹ لگے ہیں اس کنڈیشن میں لاتے ہوئے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کچھ سپائسیز نمک لال مرچ پاوڈر زیرا پاوڈر بیکنگ پاوڈر اسے ہی ہمارے جو لڈو ہیں وہ جالیدار بنیں گے اور اندر سے کچھے نہیں رہیں گے اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہینڈ بیٹر کی ہیلپ سے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ اچھے سے فلفی ہو جائے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں کی ہیلپ سے بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو مکس کرتے ہوئے تقریباً مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہمارا لڈو پٹھی کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم لڈو بنانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ میں نے سالن سرف کرنے والا چمچ لیا ہے آپ ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں یا پھر ہاتھ کی ہیلپ سے بھی اس لڈو کو بنا سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پانی میں اس کو ڈیپ کرنا ہے اور یہاں سے جتنے سائز کا ہم نے لڈو ریڈی کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے بیٹر کو اور فوراں سے آئل میں ہم نے ڈال دینا ہے آئل کو میں نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے آنچ ہم نے زیادہ ہائی نہیں رکھنی بس میڈیم لو فلیم پہ ہی ہم نے لڈو کو فرائی کرنا ہے اور ہر بار چمچ کو گھیلا ہی کرنا ہے اب ایک لڈو میں ہاتھ کی ہلپ سے بھی آپ کو ایڈ کرنا بتاؤں گی ہاتھ کو میں نے پہلے سے گھیلا کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر اس طرح سے رکھ دینا ہے اگر آپ ہاتھ یا چمچ گھیلا نہیں کریں گے تو لڈو جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ چپک جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لڈو میں نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں اور ہم نے ان کو بلکل بھی ایک دو منٹ چھیڑنا نہیں ہے ورنہ لڈو ہمارے ٹوٹ جائیں گے اب لڈووں کو ایڈ کیے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے پہلے ایڈ کیے ہیں ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جالیدار اور کتنے زبردست لڈو ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور لڈووں کو ہم نے زیادہ ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنا ورنہ لڈو ہمارے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہاں پہ لڈووں کی میں نے سائیڈ چینج کر لیا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ لو فلیم پہ تو یہاں پہ ہمارے لڈووں کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی زبردست ہمارے لڈو فرائی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی یہ دیکھئے کتنے جالیدار اور کتنے زبردست ہمارے لڈو ریڈی ہو چکے ہیں جو بعد میں ایڈ کیے ہیں ان پہ ابھی کلر نہیں آیا وہ ہم بعد میں نکال لیں گے جو ہم نے پہلے ایڈ کیے تھے ان کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے جی کتنے زبردست ہمارے لڈو ریڈی ہو چکے ہیں اب میں باقی کے لڈو بھی اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی اب یہاں پہ میں نے ایک باؤل میں سب بھی لڈووں کو رکھ لیا ہے اب ہم ان کو ایک سموکی سا فلیور دیں گے جیسے بلکل بزار سے ہمیں لڈو ملتے ہیں بلکل ویسے ہی اب یہاں پہ جو میں نے کٹوری رکھی ہے اس میں میں نے رکھا ہے ایک کوئلا جس کو میں نے جلنے کے لیے رکھ لیا تھا اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی آئل اور فوراں سے کور کر دینا ہے اس کو ہم رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ ان کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے کوئلے کا دھوان دیا ہے یہاں پہ تیار ہیں ہمارے بہت زبردست لڈو اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو ایک لڈو میں آپ کو یہاں پہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اوپر سے کتنا کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اور بہت زبردست جالیدار یہ بن کے تیار ہوا ہے اب میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے باول اس میں میں ایڈ کروں گی لڈو ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہماری گرین چٹنی بہت زبردست سی ریڈی ہوئی ہے تو یہ ہے ہماری خربانی کی میٹھی چٹنی تو یہ ہے سادہ دہیں جو لڈو پیٹھی والے ساتھ اوپر ایڈ کر کے دیتے ہیں تو یہ ہے ہماری زبردست چٹنیاں اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی میٹھی چٹنی جتنی آپ کو پسند ہو آپ اتنی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی گرین چٹنی اتنی مزے کی یہ ریڈی ہوئی ہے میں نے تھوڑی سی ٹیسٹ کر کے دیکھی ہے بہت ہی مزے کی یہ دونوں چٹنیاں ریڈی ہوئی ہیں اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی دہیں اس کو میں نے پھینٹ لیا تھا اچھے سے اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی کرش کی ہوئی مولیاں تھوڑی سی میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی کرش کی ہوئی گاجر تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزے دار لڈو پیٹھی کی ریسپی امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی